خبر بہار سے بہار میں الگ الگ مددوں پر انڈیے کے نیتاؤں کی الگ الگ رائے دیکھنے کو مل رہی ہے پھر چاہے وہ جاتیگت جنگر نہ ہو یا پھر اسم میں مسلم نماز کا معاملہ چراغ پاسوان کو لے کر اٹکلے ہوں یا پھر آج شروعہ بھومیہار کو لے کر ویوادت بیان جہانباد جنت ادل یونائٹڈ کے دفتر کا اوت گارڈنگر نے پہنچے بیار سرگار کی منطری عشوب چودری بھومیہاروں پر جم کر برسے انہوں نے بھومیہار ووٹروں پر آروپ لگا دیا کہ انہوں نے نیتیش کمار کا ساتھ نہیں دیا حالانکہ باملے پر جب راج نیتی تیز ہوئی تو وہ اپنے بیان سے پلٹ گئے پہلے ہم آپ کو منطری عشوک چودری کے دولوں بیان سنواتے ہیں جس پر راج نیتی ہوئی کچھ لوگ جات بات کی راجیت کر کے نیتیش کمار نے کیا یہ جانب آپ نے کیا کہ جہاں بھومیہار کا گاہ ہونا وہاں سڑک نہیں بنے گا لیکن آپ جو آتی پچھلا کو بناتے ہیں تو بھومیہار لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ ہم بھومیہار نہیں دیکھے کہ آنے کیجئے کہ بھائی کام تو آپ کے ابھی ہوا ہے کام تو آپ کے ابھی ہوا ہے ہمیرام شرما آراج جی کے چھوڑ کر کے ہم کوئی بڑی یا بڑا بھومیہار کر جیتا ہے نہیں دیکھے جو بھومیہار راجہ چندر بننے کی تک آپ جو دروازے گھنٹے تھے لیکھاتے تھے کہ چندبن سی جیو بھومیہار ہم جنتا دیول میں رہتے ہوئے جو لوگ پاتی کا ساتھ نہیں دیئے چناؤں میں ان کے بارے میں ہم نے کہا اس کو لوگ میرے پورا بیان میرا پورا بھاسن پڑھی ہے سنیے کیا ہم نے کہا ہم تو یہ بھی کہتے ہیں لڑن باؤ کو مگیر میں لوگ بھومیار بنا دیا ان کو چندربانسی بنا دیا ہم ہاتھی پچھڑا بھوٹ نہیں کیا جیون بھر منڈل کمیشن سے لے کر کے نتیش کمار کے سمتا کال سے لوگ لڑن باؤ پچھڑا تھی پچھڑا کی لڑتے رہے اب آپ کو چناؤ کے سمجھے بنا دیا آسوک متوں کو بھوٹ کر دی ہم اس بھاونا کے خلاب بول رہے اب منترے اشوک چودری کے بیان سے بی جے پی اور جی ڈی او دو نے اپنا پلہ جھاڑ لیا وہیں آر جی ڈی کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا اب اس طرح کے بیان تو ہم سنے نہیں ہیں لیکن بھومیار جاتی نہیں ہے ایک کلچر ہے اور یہ کلچر بھومی سے جڑنے کا جمین پر رہنے کا اور جمینی حقیقت کو جاننے کی طاقت آج بھی کسی کو ہے تو جو جمین سے جڑا ہے اسی کو ہے اور جاتی کی بات کرنے والے جاتی کی رازنیت کرنے والے کبھی نہ جماعت دیکھئے مجھے ایسا پرتیت نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہے جہاں تک ایک سماج کی بات ہے تو کوئی بھی پارٹی کوئی بھی سنگٹر سبھی سماج کو لے کر کے چلتا ہے اور خاص کر کے جو ڈی اے اس میں بھومیار سماج کا بڑا ستھان ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈیو کی بات کریں تو وہاں راستی ادھیک تک للنباو را چکے ہیں آج کے اندریہ منتری بھارہ سرکار میں تھی نیتیش کمار جی کے پروحاو سے سب کچھ ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہیں سے کوئی بات ہے اشوک جی کس پریشتی میں بولے یہ تو الگ بات ہے اور جہاں تک اشوک جی کا سوال ہے تو اشوک جی کا خود کا رشتے داری بھی سماج میں ہو چکا ہے وہ کافی سمان بھی کرتے ہیں لیکن اگر کچھ بولے ہیں تو کچھ بات ہوگی الگ سے لیکن ان کا بیکٹیگت بیان ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہے نہیں دیکھئے بیجے پی جہاں تک سمجھ ہے سب سماج کے لیے کام کرتے ہیں سرواز سپرسی گریب امیر اگرہ پچھرا سی سٹ سب کے لیے بیجے پی کام کرتے ہیں تو یہ ہم لوگ اس پر کچھ نہیں بولیں گے سب سماج ہم کو بھوٹ دیتا ہے سب سماج کے پاس ہم بھوٹ کے لیے جاتے ہیں اور دیتا بھی ہے ایسے ہی نہیں بیجے پی سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے اب کس نے کیا بولا یہ ان کو جہانا جہانا جدیو پارٹی کا چریتر ہی ایسا ہے یہ لوگ جاتی انماد جو ہے پیدا کراتے ہیں ایک نیتا سے کچھ بولواتے ہیں دوسرے نیتا سے کچھ بولواتے ہیں ان لوگوں کا چال چریتر ہے ہم لوگ سکراتمک لوگ ہیں یہ لوگ نکراتمک لوگ ہیں نکراتمک بات کرتے ہیں لوگ تندر میں بھائی کوئی ووٹ دیا دیا تو آپ اس کا تلسکار کیجئے گا نہیں دیا تو الٹا سیدھا بولیے گا لوگ تندر میں سب کا ادھکاری جس کو ووٹ دینا وہ دیتا ہے لیکن چرچہ اس پہ ہونی چاہیے نا سکراتمک چرچہ ہونی چاہیے